باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ لہذا آج ہم گفتگو کریں گے ولایت اور اولیاء اللہ کا بیان ولایت کی سے کہتے ہیں اولیاء اللہ کی سے کہتے ہیں اس کی تفصیلات جو حضرت آج سوال جواب کے انداز میں بیان کر رہے ہیں سوال ولی کی سے کہتے ہیں جواب جو مسلمان خدا تعالی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکموں کی تابداری کرے اور کسرت سے عبادت کرے اور گناہ سے بچتا رہے اور خدا رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ رکھتا ہو تو وہ خدا کا مقرب اور پیارہ ہوتا ہے اس کو ولی کہتے ہیں کہ یہ اعصاف جس کے اندر موجود ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے سوال ولی کے پہچان کیا ہے جواب ولی کے پہچان یہی ہے کہ وہ مسلمان متقی پرہزگار ہو کسرت سے عبادت کرتا ہو خدا رسول کی محبت اس پر غالب ہو اور دنیا کی حرس اس کو نہ ہو آخرت کے خیال ہر وقت پیش نظر رکھتا ہو یہ اس کے علامتیں ہیں تو گوئے کہ اس کے طرزی عمل سے اس کی گفتگو سے اس کی محفل و مجالس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آخرت ہی کی بات کرتا ہے دنیا کی وہ حرس اس کے اندر نہیں ہے تو گوئے کہ آپ سمجھ جائیں کہ اللہ کا ولی ہے صحابی کو ولی کہہ سکتے ہیں جواب ہاں تمام صحابی خدا کے ولی تھے کیونکہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کی دلوں میں خدا اور رسول کی محبت غالب تھی دنیا سے محبت نہیں رکھتے تھے کسرت سے عبادت کرتے تھے گناہ سے بچتے تھے خدا رسول کے حکموں کی تابداری کرتے تھے یہ سارے اصاب ان میں موجود تھے لہذا ہر صحابی ولی ہے تو گوئے کہ ہر صحابی تو ولی ہے لیکن ہر ولی کا صحابی ہونا ضروری نہیں ہے سوال کیا کوئی صحابی یا ولی کسی نبی کے برابر ہو سکتا ہے جواب ہرگز نہیں صحابی یا ولی کتنا ہی بڑے درجہ کا ہو لیکن کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا سوال ایسا ولی جو صحابی نہ ہو کسی صحابی کے مرتبے کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبے والا ہو سکتا ہے جواب نہیں صحابی ہونے کی فضیلت بہت بڑی ہے اس لئے کوئی ولی جو صحابی نہ ہو مرتبے میں صحابی کے برابر یا بڑھ کر نہیں ہو سکتا زیادہ کہ صحابی تو وہ ہے جسے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے ایمان سے ایمان کے ساتھ اس نے صحبت اٹھائی تو وہ صحبتیں بعد والا ولی وہ صحبتیں کہاں سے لائے گا وہ ایمان کی نگاہ کہاں سے لائے گا لہذا وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا بعض لوگ خلاف شرح کام کرتے ہیں مذہب نماز نہیں پڑتے یا داڑی مڑاتے ہیں اور لوگ انہیں ولی سمجھتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ولی سمجھنا کیسا ہے یہ بہت زبردست سوال ہے اس لئے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں تو شب و روزی ہو رہا ہے شب و روزی ہو رہا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ولی بنا لیتے ہیں اور یہ دوزر کی باتیں سناتے ہیں ہم کہتے ہیں وہی بڑا پہنچا ہوا ہے تو اس کا جواب بلکل غلط جواب بلکل غلط ہے یاد رکھو ایسا شخص جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہو ہرگز ولی نہیں ہو سکتا جواب دے دیا کہ یہ بلکل غلط ہے کہ ایسے شخص کو ولی نہیں سمجھنا چاہیے جو شریعت کے خلاف کرتا ہو کہ شریعت کے بغیر تو کوئی ولی بنی نہیں سکتا جو ولی بنا نظر آتا ہے اس کا مدب ولی نہیں ہے بلکہ وہ بناوٹی ہے وہ جالی ہے اس سے بچنا چاہیے کیا کوئی ولی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شریعہ حکام مثلا نماز روزہ انہیں معاف ہو جاتا ہے اب یہ بھی ایک ہمارے معاول معاشریں پھیلی ہوئے ہیں کہ یہ ولایت کے اس مقام پہ پہنچ گیا کہ نماز معاف ہو گئی نماز ان کی معاف ہو گئی اب ان کو نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ وہ ولی صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ تواڑی پانچے ویلے ساڑی ہر ویلے وہ یہ کہتے ہیں تواڑی پانچے ویلے ساڑی ہر ویلے کہ تم پانچے ویلے نماز پڑھو پہ پڑھ کے آتے ہیں ایک پیر صاحب تھے نا کہ جناب وہ نماز کے ٹائم ہوتا تو وہ سب کو کہتے ہیں چلو جاؤ نماز پڑھو تو کسی منچے نے پوچھا حضرت آپ نہیں پڑھتے کہا ساڑی مدینے ہوں دی ساڑی مدینے ہوں دی اسی مدینے میں جا کے پڑھتے ہیں تو اللہ کے بندے جب مدینے میں نماز پڑھتے ہیں تو کھانا بھی وہیں کھا لیا کریں دس سے جنڈونگوں کی جھان یہاں لیتے ہیں ایک پورا پراد بریانیوں کی یہاں رگڑتے ہیں آپ ہاگتے موگتے یہاں ہیں تو یہ کھانا پینا ہگنا موٹنا یہ آپ یہاں آگے کرتے ہیں تو مدینے میں کھانا نہیں ملتا تو مطلب یہ یہ ڈھونگ ہے اس سے فرمایا کہ ایسا شخص ولی نہیں ہو سکتا سوال کیا کوئی ولی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شریعہ کام مثلا نماز روزہ انہیں معاف ہو جائیں جواب جب تک آدمی اپنے ہوش و حواظ میں ہو اور اس کی طاقت اور استطاعت درست ہو کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی اور کوئی گناہ کی بات اس کے لئے جائز نہیں ہوتی جو لوگ ہوش و حواظ اور استطاعت درست نہ ہونے کی حالت میں درست ہونے کی حالت میں عبادت نہ کریں خلاف شرعہ کام کریں اور کہیں کہ ہمارے لیے یہ بات جائز ہے وہ بے دین ہے ہرگز ولی نہیں ہو سکتے تو ایسا شخص جو ہے جیسے میں نے بتایا یہ ولی نہیں ہے بلکہ یہ گمراہ ہے یہ ولی الشیطان تو ہو سکتا ہے شیطان کو دوست ہو سکتا ہے کہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا اللہ کو دوست نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ جو بتایا حضرت نے کہ جو ہوش و حواظ طاقت استطاعت اگر وہ مجذوب اور دیوانہ ہو گیا ہے ایک تو مجذوب جو واقع مجذوب الاللہ ہوتا ہے واقعی وہ مجذوب ہو گیا اللہ کا ولی ہو گیا مجذوب ایسا کہ وہ اللہ کا ولی ہو گا لیکن وہ مجذوب ایسا ہے کہ اس کے آمال و افعال سارے اس کو معاف ہو جاتے ہیں ایسا مجذوب وہ شریعت کا مکلف نہیں جاتا وہ دیوانہ پاگر ہو جاتا ہے ایسے مجذوب سے بھی نماز اڑ جاتی ہے لیکن جو ہوش و حواظ کے اندر ہے اس کی استطاعت طاقت قائم ہے اور وہ یہ کہہ کہ ہمیں نماز معاف ہو گئی ہے ہم نے بہت پڑھ لی ہے پتہ آپ پڑھیں تو اس لئے جب وہ تو پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمتاللہ کو شیطان نے حملہ کیا تھا نا کہ آپ اپنے عبادت کر کے آ رہے تھے جنگل سے تو درخت میں نور پھیلا اور آواز آئی عبدالقادر ہم تمہارے رب ہیں ہم تم سے بہت خوش ہیں اور تم نے اتنی عبادت کیے کہ ہم تم سے راضی ہو گئے ہیں اب تیری نماز تجھے معاف ہو گئی اب تجھے نماز روزے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو شیخ عبدالقادر جلانی رحمتاللہ نے سوچا کہ نماز تو نبیوں کو معاف نہیں ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں پہنو آپ کے گھسٹیں اور سہارے کے ساتھ مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے نماز جب پڑھی تو یہ شیطانی کا حملہ ہے آپ نے لحل ولا قوضہ اللہ باللہ پڑھا اور کہا کہ دفعہ دور و مردود نماز تو نبیوں کو معاف نہیں ہوئی مجھے معاف کہاں سے ہو جائے گی یہ بات کہی تو اس پر اس نے دوسرا حملہ کیا اور کہا کہ عبدالقادر آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا تیرے علم نے تجھے بچا لیا اگر تیرے پاس یہ علم نہ ہوتا تو آج میرے حملے سے بچتا نہ یہ بلیس کی آواز آئی تو دیکھو یہ دوسرا حملہ تھا ہم ہوتے تھے ہم کہتے ہیں ہاں واقعی مجھے علم تھا مجھے مسئلہ میں نے پڑھا ہوا تھا مجھے پتا تھا فوراں آپ پہ سے باہر ہو جاتے ہیں تو حضرت نے فوراں فرمایا کہ نہیں ظالم میں اپنے علم سے نہیں بچا سر پہ نہ ہو تو آپ کا علم بھی کچھ نہیں کر سکتا علم بھی اللہ کی عنایت ہے تو دیکھو تو حملہ کرتا ہے ابلیس اسی طریقے سے اگر وہ یہ کہے کہ نہیں جی بس ہم بس پہنچ گئے ہیں لہذا ہمیں اب ضرورت نہیں ہیں تو یہ خطرناک بات ہے